اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیاض والانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض والانہ اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین اسلام آباد سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ عمران خان کے اہلیہ بشرا بیگم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے کیونکہ ابھی تک انہیں جو اس سے پہلے انہوں نے شک ظاہر کیا تھا کہ انہیں کھانے میں زہر دیا گیا ہے انہوں نے اب باقاعدہ طور پر اسلام آباد کے وکیل شعب شاہین ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے کہ مجھے شوکت خانم ہسپیٹل یا کسی اور پرائیویٹ ہسپیٹل سے باقاعدہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ ازادانہ طور پر کرانے دیا جائے کیوں کہ پیمز کی حوالے سے کہا تو جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کروائے گئے ہیں لیکن اطلاعات ان کا پی ٹی آئی والوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ شاید ان پر اعتبار بھی نہیں کر رہے ہیں پیمز پہ یا پولیکلینک پہ یا اسلام آباد کے کسی بھی سرکاری ہسپیٹل پہ اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ مجھے شوکت خانم سے یا کسی پرائیویٹ سے اجازت دی جائے اب یہ بات ایک دفعہ دوبارہ ذریعہ بیعث ہوگی کہ کیا واقعی اس حد تک عمران مخالف قوتیں ہیں وہ اس حد تک جانا چاہتی ہیں کہ ان کی اعلیہ کو ظہر دی جائے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر انہیں کوئی شک ہے تو ان کا شک دور کیا جانا چاہیے دوسری خبر ہے کہ اسرائیلی قیادت میں کھوٹ پڑ چکی ہے اسرائیل پہ گزشتہ روز جو ایران والوں نے حملے کیے تھے ایرانی گورنمنٹ نے اور جب یہاں سے ڈرون چلے اور جب راستے میں تھے تو آبیسٹی وہ ون ہنڈرڈ ایٹی کلومیٹر کرفتار سے جا رہے تھے اور چھہ ہزار ایک سو نوے کلومیٹر شاید انہوں نے پہنچنا تھا اتنا سفر تیہ کرنا تھا تو انہیں کافی ٹائم لگنا تھا اس دوران عالمی میڈیا میں یہ اطلاعات آ گئی تھی کہ یہ ڈرون ایران سے چل پڑے ہیں اب فور ایکزمپل اگر یہ ان کا کوئی خفیہ پلان ہوتا یا خفیہ اٹیک ہوتا تو یہ خبریں کس طرح لیکھ ہوتی ہیں اور کیا بھی انہوں نے رات کے وقت تھا لیکن اس کے باوجود خبریں باقیدہ چل پڑی تھی اور وہاں انہوں نے جو ایک آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے اسرائیل والوں نے آبیسلی انہوں نے عربوں روپیہ اس پر خرچ کیا ہوا تھا اور وہ اسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ جب کبھی بھی کوئی اسرائیل پر حملہ کرے گا تو ان کا جو آئرن ڈوم جس کو وہ کہتے ہیں جس کو وہ کور کرتے ہیں اوپر سے فضائی حملے کے لیے محفوظ کرنا تھا انہوں نے اس کا انہوں نے کمیاب تجربہ کرنا تھا اور اس تجربے کا اس سے بہتر موقع انہیں کیا ہو سکتا تھا کہ انہیں جب پتا چلا کہ ڈرون ایران سے چل پڑے ہیں میزائل لے کے تو وہ ہم پہ آ کے برسائی جانے ہیں تو ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم تھا انہوں نے اسی ایکٹیویٹ کر دیا اور تقریباً نائنٹی فائیو ٹو نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو میزائل تھے جو ڈرون نے اوپر سے جاگے بمباری کی وہ انہوں نے انٹرسپٹ کیے اس انٹرسپٹ کرنے میں ان کے تقریباً کوئی ایک ارب دس کروڑ بتایا جاتا ہے ڈالر خرچ ہو گئے اور پھر جب ان کی کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی کہ جوابی حملہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ اب ہماری باری ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پہل تو اسرائیل والوں نے ہی کی تھی جب دمشق میں ایران کے سفارت خانے کے اندر انہوں نے حملہ کیا تھا ایران کے سفارت خانے کے اندر وہاں القدس برگیڈ ہے جو ایران کے پاسدارانِ انقلاب کا القدس برگیڈ کے جو انچار جنرل تھے اور ایک ان کے دوسرے برگیڈیر تھے نمبر دو ان دونوں کو وہاں شہید کر دیا گیا تھا اب اس کے جواب میں ایران والوں نے کہا تھا کہ ٹائم اور وقت کا تیئن ہم کریں گے اور ہم جوابی حملہ کریں گے تو انہوں نے تقریباً کوئی پانچ سات چھ دن دس دن انتظار کر کے پھر اب یہ اٹیک کیا اب ایران والے کہتے ہیں ہم نے اٹیک کرنا ہے لیکن ایک تو ان کے اندر کیابنٹ کے اندر وہاں پھوٹ پڑ گئی ہے آدھی کیابنٹ کہتی ہے کرنا ہے ہم نے ایران پر جوابی حملہ یا نہیں کرنا اور آدھی کہتی ہے نہیں کرنا اسی دوران وہ تو فیصلہ نہیں کر سکے ان کی کیابنٹ فیصلہ نہیں کر سکی اور پھر انہوں نے ان کی ایک جنگی کاؤنسل ہے اس کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے جنگی کاؤنسل میں تین لوگ ہیں پرائیم منسٹر نے اسرائیل کے نتن یاؤ اور ان کے وزیر دفاع ہے اور ان کے ڈیفینس کاؤنسل کے ایک روکہ نے اب یہ تین لوگوں کے ہاتھوں میں فیصلہ دے دیا گیا ہے کابینہ نے دیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں جو بھی آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اب اسرائیل ایران پر حملہ کرنے سے پہلے ہمیں بتائے لفظ پرمیشن انہوں نے یوز نہیں کیا کہ ہماری اجازت سے یہ کرے کہ ہمیں اجازت ہم دیں گے تو تب کرے گا ایسا نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا ہمیں بتائے تو آبیسٹی یہ انڈیکیشن تھی کہ اگر آپ اس طرح کو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے گو ایڈ نہیں ہے آپ کو اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی کیونکہ جس طرح ایران نے ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے ڈرون بیجے ہیں اور حملہ کی ہے آپ پہ تو اب یہ سیریس ہوتا جا رہا ہے اور ایران کو اگر عالمی کچھ ممالک کی طرف سے اور بڑی اسپیشٹی جنہیں یو این میں ویٹو پاور حاصل ہے دو تین بڑے ممالک اگر ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے چاہے ایلانیاں ہو یا درپردہ ہو تو یہ جنگ بہت بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے اور امریکہ جو اس وقت یوکرین رشیہ کی جنگ میں بڑی طرح پھنسا ہوا ہے وہاں اسے دانت دانت خٹے ہو چکے ہیں اور بہت سارے ممالک انکلیوڈنگ انکلیوڈنگ کینیڈا آسٹریلیا نیوزی لینڈ جو ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ہوتے تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ اب مزید ہم اسلاح اور مزید ہتھیار ہم نہیں دیں گے تو اب اگر اس حد تک ان کے اتحادی ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اب امریکہ بھی یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے سپیشلی جب ان کے الیکشن چند ماہ بعد ہونے والے ہیں امریکہ کے صدارتی الیکشن ہونے ہیں اور اس میں ڈیموکریٹس کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے اس لیے جو بائیڈن اور ڈیموکریٹس کو اس طرح کا رسک بھی نہیں لینا چاہتے اب دوسری طرف یہ افواہ یا اسے کہیں کہ ایک ساتھی تھیوری ہے کہ یہ ایران والوں نے صرف ایک کلکولیٹڈ موو کی تھی اور انہوں نے باقاعدہ دونوں طرف کا یہ آپس میں تیش ہوتا تھا یہ حملہ اور اس طرح کو کوئی جارہانہ طرح کا نہیں ہے یہ صرف انہوں نے اپنے ایکوپمنٹ ٹیسٹ کرنی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا میرے خیال میں یہ ساتھی تھیوری پھیلانے والے اپنے طور پر ٹھیک ہوں گے لیکن اگر ایران والے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ ریسیو کر لیا ہے اور ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے اور بظاہر ہوا بھی نہیں فارجمپل نائنٹی فائیب تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ اگر حفظہ میں ہی انٹرسپٹ کر لیا گئے ہیں تو اب اس لیے نقصان تو ان کا بہت کم ہوا کوئی ایک دو جگہ کو ہلاکتوں کی اور زخمیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں لیکن اگر کوئی ٹارگٹ تھا تو وہ ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے میرے خیال میں تو ٹارگٹ یہی ہو سکتا ہے ایران کا کہ وہ یہ میک شور کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے ڈرون جو جہاں ہم ایران سے بھیجیں گے وہ خیر خریت سے اسرائیل پہنچ جائیں گے کتنے ٹائم میں پہنچیں گے کس جو سپیڈ ہم نے انہیں دی ہوئی ہوگی اسی سپیڈ پہ پہنچیں گے اسی ٹارگٹ پہ پہنچیں گے جس ٹارگٹ پہ ہم نے پہنچائے تھے کہ پوری اسرائیل کی ظاہر ہے ہر ڈرون کو ایک روٹ یا الگ ٹارگٹ دیا گیا ہوگا تو وہ میک شور یہ کرنا چاہتے تھے اور انہیں یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ آئندہ ہم جو بھیجیں گے آپ کی طرف ڈرون وہ انتہائی مولک ہتھیاروں سے لیس ہوں گے اب مولک کی ڈیفینیشن وہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی جانے اور امریکہ کی سی اے یہ جانے کہ وہ پتا کرائیں کہ ایران کے پاس وہ کون سے انتہائی مولک ہتھیار ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ الزام تو بہت عرصے سے لگ رہا تھا کہ ایران نے وہ انتہائی مولک ہتھیار تیار کر لی ہیں تو اب کیا یہ صرف میسج پہنچانا تھا کہ ہماری دیر صرف وہ مولک ہتھیار ان ڈرونز کے اوپر لگانے کی دیر ہے باقی ہم نے اپنا ٹارگٹ ایسیف کر لیا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں سے بیجے ہوئے ڈرون وہاں خیر و آفیت سے پہنچ سکتے ہیں اپنے دیئے و ایٹا حدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس ٹائم کے اندر پہنچ سکتے ہیں جس ٹائم پہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں اب ان کے اوپر ہم نے کس طرح کے انتہائی مولک اتھیار لگانے ہیں یہ اب ہمارے آتھ میں ہیں میبی انہوں نے صرف اتنا ہی ایسیف کرنا ہو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو ٹارگٹ ایسیف کرنا تھا کر لیا ہے کیوں کہ اگر وہ انتہائی مولک اتھیار وہاں جا کے اوپر فضاء میں انٹرسیپٹ کرنے بھی یہ لیے جائیں تو ابھی اس لیے ان کا فضلہ تو نیجے ہی گرنا ہے تو میبی وہ ایران والے درونے پردہ یہ میسیج جو نے بجوا رہے ہوں کہ اب دیکھ لیا آپ نے ہم اس سے آگے بھی کچھ کر سکتے ہیں صرف اتنا میسیج دینا ہو اس لیے وہ ہم نے اپنا ٹارگٹ ایسیف کر لیا ہے اینہی او دیکھیں اسرائیل کی جنگی کاؤنسل کیا بات کرتی ہے اور کیوں کہ وہاں پرائی منسٹر نیتن یہو کی اپنی اندرونی طور پر بھی مخالفت کافی ہے میبی وہ ریزرگنیشن کی طرف چلے جائیں کیوں کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں اب آتے ہیں جی کے کے پی سے ایک اچھی خبر آئی ہے خیبر پختونخواہ پروونس جو ہمارا اس میں اس دفعہ عید کے موقع پر لوگ گئے ہیں سیارو سیاحت کے لیے میں بھی لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے کے پی کے کی گورنمنٹ پر وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اس لیے کیونکہ گزشتہ سال جو کے پی ٹوریزم ایتھارٹی ہے ان کے جو عداد و شمار تھے اس کی نسبت اس دفعہ تقریباً کوئی چار لاکھ زیادہ ٹورسٹ گیا ہے کے پی کے میں عید کے موقع پر پچھلے سال ایک لاکھ پچیس ہزار سیاہ گئے تھے ٹورسٹ گئے تھے کے پی کے میں عید کے موقع عید کی چھٹیوں میں اس دفعہ پانچ لاکھ ترہسی ہزار ٹورسٹوں نے کے پی کے کو وزٹ کیا ہے اگر ایک سال میں صرف وہاں الیکٹڈ گورنمنٹ آنے کی وجہ سے اور میبھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کی وجہ سے کیونکہ وہاں جو ٹوریزم پولیس بنائی تھی وہ بھی کے پی کی گورنمنٹ نے بنائی تھی اور ان کا یہ آئیڈیا تھا اور میبھی پچھل دفعہ کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور کیر ٹیکر گورنمنٹ کی اس طرح کا شاید ان کا رجحان نہیں تھا یا وہ ان کا اپنا بی بی نہیں تھا ٹوریزم پولیس تو انہیں اس کی اصل روح کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ٹوریزم پولیس کا اصل میں کام کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے تو ٹوریزم پولیس بنائی تو انہیں پتا تھا اس ٹوریزم پولیس سے ہم نے کام کیا لینا ہے وہ شاید علی امین گنڈاپور کی اس گورنمنٹ نے وہی کام اس سے لیا اور اس کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ ٹوریزم پولیس جو کے پی کے میں ہے اور عزاد کشمیر والا نے بھی کوشش کی تھی لیکن کے پی کے میں جو ٹوریزم پولیس تھی وہ انتہائی فرینڈلی ہے ٹوریسٹ فرینڈلی پولیس ہے اس ٹوریس پولیس کو دیکھ کے لوگوں میں خوف نہیں پیدا ہوتا جو پنجاب پولیس یا پاکستان کی کسی اور پولیس کو دیکھ کے ہوتا ہے ٹوریس ٹوریزم پولیس کو دیکھ کے لوگوں کو یہ حصلہ ہوتا ہے کہ اب ٹوریزم پولیس کے آفیسر آگے ہیں اب کوئی پرابلم نہیں ہوگا وہ لوگوں کی ہیلپ فل ہینڈ ہے وہاں اس لیے لوگوں کا وہ اعتماد بال ہوئے ہیں اس گورنمنٹ پہ وہاں لارن اڈر کی سیچویشن بہتر ہوئی ہے ٹوریسٹ ٹوریزم پولیس جو ہے ٹوریسٹ کے لیے جو پولیس بنائے گئی ہے اس پہ اعتماد بال ہوئے ہیں اور پھر وہاں جو ٹوریزم ہیلپ لائن ہے ون فور ٹو ٹو کہتے ہیں وہ انتہائی ایکٹیو رہی ہے اور اس نے بھی لوگوں کی ہیلپ کی ہے اور لوگ اس طرح بری طرح جو پہلے جاتے تھے وہاں عید کرنے وہ بری طرح اس طرح ٹوریسٹ بھنسے نہیں ہیں بلکہ انہیں ٹرافک روڈز بھی کریئر ملے ہیں سہولتیں بھی بہتر تھیں اور لوگوں کا ایک کانفیڈنس بھی تھا گورنمنٹ پہ اور شاید لوگ ذہنی طور پر تھوڑے سے ریلیکس بھی فیل کرتے ہیں کہ وہاں ہماری مرضی کی حکومت ہے کیونکہ ہم نے سنایا کہ پنجاب سے اور مختلف علاقوں سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح پنجاب کی پولیس لوگوں کے گھروں میں دعویٰ بول دیتی ہے کے پی کے میں تمام تر مخالفت کے باوجود کے پی کے میں اس طرح پولیس نے دھمچہ اکڑی نہیں مچائی اور اس طرح لوگوں کو تنگ نہیں کیا تو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم میگریٹ ہی کر جائیں ہم کی پی میں شفٹ ہو جائیں وہاں جا کے کاروبار کریں گھر خریدیں وہاں رہنا شروع کر دیں کیونکہ وہاں حالات بہتر ہیں لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں اور اب جو لوگوں نے وزٹ کیا عید کے موقع پر اس اعتماد کا بھی یہ ایک نتیجہ ہے آگے چلتے ہیں جی ایک اور انتہائی اہم خبر ہے کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربرائی میں آلہ سطح وفد آج اسلام آباد پہنچ گیا ہے اور تازہ ترین خبر پہنچ گیا ہوگا کیوں کہ آج اس نے پہنچنا تھا ابھی میں نے چیک نہیں کیا تو اس میں جو شامل ہے وفد اس میں وزیر سرمایہ کاری ہیں خالد فیصل الخالد منسٹر فار انڈسٹریز ہیں منسٹر فار انرجی ہیں اور ان کے آبیسلی ان کے سارے بیروکریٹس اپنی اپنی منسٹری بیروکریٹس ہوں گے تو انتہائی آلہ سطح وفد ہے یہ اور یہ جو پہلے آرمی چیف ہمارے عاصم منیر مل کے آئے تھے بعد میں شبا شریف صاحب کی ساتھ بھی ایک فوٹو آپ ہوا تھا محمد بن سلمان کا تو اس کے نتیجے میں اور جا آپ یاد ہوگا پچھلے سال تقریباً ایک سال پہلے اکتوبر نومبر میں شاید ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں یہ معایدے پریکٹیکلی مچور ہوئے تھے اور انہوں نے کمٹ کیا تھا ہمارے آرمی چیف اس وقت جب گئے تھے سعودی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں جا کے اتنی انویسٹمنٹ کریں گے بلینز اف ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی پہلے آٹھ ارب ڈالر کی بات ہوئی تھی پھر پانچ ارب ڈالر پہ آگئی اب پریکٹیکلی کتنی ہوتی ہے لیکن جو منصوبے سامنے آئے اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ پانچ ارب ڈالر ہو جائے گی ایک منصوبہ سامنے ہے کہ ریکوڈک میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پھر دیامیر بہشا ڈیم میں کرنا چاہتے ہیں پھر سمال آئل ریفائنریز رکھانا چاہتے ہیں سعودیہ والے مائننگ کا کچھ پراجیکٹ لے کے آنا چاہتے ہیں ٹوریزم میں انٹرسٹڈ ہیں کارپرٹ ایگرو فارمنگ میں انٹرسٹڈ ہیں اور مائننگ کے حوالے سے بات کی جائے تو چنیوٹ میں ایک وہ مائننگ کا ایک پراجیکٹ بہت بڑا شروع کرنا چاہتے ہیں کی پی کے میں خیبر پختونخواہ میں دو مائننگ کے پراجیکٹ ان کے ذہن میں ہیں جس پہ وہ کرنا چاہتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ فیڈرل میں اگر مسلم لیگ نواز کی یا پی ڈی ایم ٹو کہیں یا ہمارے ملٹی اسٹیبلشمنٹ والوں کی حکومت کی مرضی کی منشاہ کی حکومت ہے لیکن کم از کم سارے پروینسز میں جہاں جہاں انویسٹمنٹ کی اپورچنٹیز ہیں سوپوں کو اگنور نہیں کیا اور کور کمانڈر پشاور سے بھی ملے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی این ایف سی کے حوالے سے اور باقی جتنے جہاں جاں بطور صوبہ انہیں آنا پڑ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں سیاست ایک طرف لیکن جو عوام کی بہتری کی بات ہے ملک و قوم کی ترقی کی بات ہے فیوچر کی بات ہے انویسٹمنٹ کی بات ہے بیٹر اپرچنٹیز کی بات ہے لوگوں کے مرزگار کے مواقع کی بات ہے وہاں ہمیں اس طرح کی تفریق میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے ریکوڈے کے منصوبے میں ایک ارب ڈالر کے وہ شیرت خریدنا چاہتے ہیں اس چیز کو مچور کرنا چاہتے ہیں اس دورے میں فائنل کیا جائے گا پھر دیامیر باشا ڈیم اس پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سعودیہ والے تو یہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ابھی اس دورے میں چیزیں فائنلائز ہوں گی اور پھر توقع ہے کہ میے کے دوسرے ہفتے میں محمد بن سلمان پرنس محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں اب انتہائی اہم بات اس موقع پہ محمد بن سلمان لازٹ ٹائم جب آئی تھے تو عمران خان پرائم منسٹر تھے پاکستان کے اور عمران خان آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامباد میں بہت بڑا جو ان کے عزاز میں ایک دعوت دی گئی تھی اس میں عمران خان نے کھڑے ہو کے سپیچ کرتے ہوئے عمران خان کی آواز رند گئی تھی عمران خان میں تم ریلیف دے سکتے ہو اور ان کو گھروں میں واپس آنے کی سہولت دے سکتے ہو پلیز انہیں آزاد کر دو اور محمد بن سلمان نے وہاں کہا تھا کہ آپ کی یہ جو آپ نے مجھے کہا ہے اس پہ بھی میں پوزیٹویلی ریسپانڈ کروں گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا سمجھو کہ میں آپ کا سفیر ہوں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں سعودی عرب کیوں کہ عمران نے جس درد اور جس تکلیف اور جس دکھ سے کہا تھا کہ میرے پاکستانی بھائی آپ کی سعودیہ کی جیلوں میں جہاں قائد ہیں ان کے گھر میں ان کے بیوی ان کے بچے ان کی ماں اور ان کے بہنیں ان کا انتظار کر رہی ہیں پلیز انہیں رہا کر دیں اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ میں انہیں ضرور رہا کروں گا اور میں آپ کی اس بات پر غور کروں گا آپ مجھے اپنا سفیر سمجھیں اب وہی محمد بن سلمان جب اسلام آباد پہنچیں گے تو انہیں یاد تو آئے گا وہ اپنا میزبان کہ جس میزبان نے جس جس جو کچھ بھی مانگتے اس دورے میں اپنے لیے اپنی ذات کے لیے اپنی پریٹیکل پارٹی کے لیے اپنے ورکرز کے لیے یا کسی اور بھی تناظر میں تو محمد بن سلمان انکار نہ کرتے کیونکہ وہ بادشاہ ہیں بادشاہ بادشاہوں جیسے سے سلوک کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے مہربانوں کے ساتھ وہ انہیں قیدی یاد آئے گا اڈیحالا جیل کا قیدی نمبر اٹھ سو چار بھی کہ وہ بندہ جب یہاں پرائیم منسٹر تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اسے خیال تھا ان قیدیوں کا جو سعودیہ کی جیل میں بند ہیں اب کیا محمد بن سلمان کو اڈیحالا جیل میں بند قیدی نمبر اٹھ سو چار کا خیال نہیں آئے گا میرے خیال میں خیال آئے گا محمد بن سلمان کی میمری اتنی شارٹ نہیں ہے اور پھر وہاں سے وہ سعودی عرب سے جب چلیں گے تو وہاں سعودی انٹیلیجنس اور اسلام آباد میں جو سعودیہ کا سفارت خان ہے وہ انہیں مسلسل یہ رپورٹس بھیج رہا ہے کہ پاکستان میں اگر پاپولارٹی کو دیکھا جائے تو پاپولارٹی کے اعتبار سے نمبر ون لیڈر عمران خان ہے آج بھی پاکستان کے عوام کی تقریباً سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ اکثریت کے دلوں میں کہ دھڑکن کے طور پر جو بندہ دھڑکتا ہے اس کا نام عمران خان ہے اور اسے کبھی آپ نے اپنا دوست سمجھا تھا آپ کا دوست تھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہے اور ہمیں اس خوشگمانی میں مبتلا رہنا چاہیے کہ محمد بن سلمان آج بھی عمران خان کے دوست ہیں تو کیا وہ اسلام آباد آئیں گے اگلے مہینے اگر وہ مہینے کے دوسری ہفتے میں اسلام آباد کا دورہ کر رہے ہیں پاکستان کا تو یقیناً انہیں قیدی نمبر آٹھ سو چار اڈیالا جیل والے کا بھی خیال ہوگا اور اگر انہوں نے اسے بھی ریلیف دینے کی کوئی کوشش کی تو یقیناً یہ کوشش رائے گا نہیں جائے گی اور عمران خان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گا کیوں کہ اب کیسز بھی تقریباً ان کے ختم ہو چکے ہیں اب تو خواہ بخواہ ایک بانہ ہی ہے انہیں اڈیالا جیل میں رکھنے کا اور شاید ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف آسم منیر بھی ہی ہے اب تو وہ صرف بھانا چاہتے ہیں اور شاید محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان سے زیادہ خوبصورت اور یادگار بھانا اور کوئی دستیاب ہو نہیں سکتا شباز شریف صاحب کا ذکر یہاں کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ شباز شریف صاحب کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ ان کے اپنے بھائی بھی اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگرے دو چار دنوں میں وہ بھی چپ کر روزہ توڑنے والے ہیں اور وہ بھی اپنے بھائی کی حکومت کے خلاف یہ خود کچھ حملہ کرنے والے ہیں اس لیے شباز شریف صاحب کیا تو نہ کوئی ہاتھ میں ہے نہ کوئی عمل دخل ہے ان کا اس لیے توقع تو یہی رکھنی چاہیے کہ محمد بن سلمان بھی اگر پاکستان میں ساری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے آرمی چیف آسم منیر کی یادیانیوں اور گارنٹیز پر کر رہے ہیں اور اگر آسم منیر نے بھی اس وقت اڈیالہ کے قیدی نمبر آٹھ سو چار کو کوئی ریلیف دینے کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں تو ان کے لئے بھی اس سے زیادہ بہتر اور خوبصورت بہانہ اور کوئی نہیں ہوگا کہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دیا جائے حالانکہ آئینی قانونی اور اخلاقی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے اور پاپولارٹی کے اعتبار سے پاکستان کے عوام کی اکثریت کے دل کی آواز عمران خان ہے اور پاکستان کے عوام کی اکثریت اسے باہر دیکھنا چاہتی ہے آزاد دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ عمران خان اب آزاد ہوگا تو پاکستان کے معاملات سیاسی معاملات بہتری کی طرف آگے بڑھیں گے اور جو چاہتے ہیں کہ یہ ادارے چلے یہ پارلیمنٹ چلے اور پاکستان آئندہ الیکشن کے کسی سفر میں کی طرف رائے گاں ہو روان دوان ہو تو شاید اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی ورنہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں اکی سیفرل کو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں جی اور اس میں تقریباً تئیس قومی اور صوبائی سیملی کے الیکشن ہے جس میں دو سو انتالیس ٹوٹل امیدوار ہیں اس پر بات کریں گے کال یا پرسوں لیکن آصفہ بھٹو جو بلا مقابلہ منتخب ہو گئی تھی دو سو سات ہرکہ نمبر دو سو سات سے نواب شاہ سے جہاں آصف زرداری صاحب منتخب ہوئی تھے اور انہیں ریسیٹ شوڑی تھی وہاں آصف رند جو ایک کینیڈیٹ تھے مصطفی رند شاید پی ٹی آئی گئی تھے انہیں بیسے تو باقی چھ سات لوگوں کو آصفہ بھٹو کے مقابلے میں دستبردار کروا دیا تھا لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آزاد امیدوار تھے مصطفی رند ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پہلے ہوا کیا گیا اور پھر انہیں کہا گیا الیکشن کمیشنر جو ریٹرننگ آفیسر تھے انہیں بتایا گیا کہ یہ بندہ دستبردار ہو چکا ہے اب سنائے کہ اس نے ایک کوٹ سے رجوع کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھ سے زبردستی سارا کچھ کرایا گیا ہے میں دستبردار نہیں ہوا اس لیے ایکی سی اپریل کو ہی سلکے میں الیکشن کرائے جائیں اور میں الیکشن میں ابھی تک کھڑا ہوں اور یہ بلا مقابلہ کا جو سارا سلسلہ ہے آسفہ بٹو کا یہ منسوخ کیا جائے اور الیکشن کرائے جائیں دیکھیں اس پہ اب کوٹ کیا کہتی ہے لیکن آسفہ بٹو کا حلف کا مز کام ایک دو دن لیٹ ہو جائے گا اجاز چاہیں گے بہت جلد ایک اور بلا کے ساتھ آپ کے ختم میں آزر ہوں گی اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد نما کے لوگوں کا آپ اس طرح خیال رکھیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ